شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا نفس خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے پس آپ مجھے ہر چیز کے بارے میں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے ایسے حکم کے بارے میں بتلائیں کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کر کھانا کھلا صلح رحمی کر اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو قیام کر اور پھر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ تعالی سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ جنت کا عالی اور افضل حصہ اور مقام ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اسی سے جنت کی نہریں بھوٹتی ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ یہ رحمت کو بھی لاتی ہے اور عذاب کو بھی تم اللہ تعالی سے اس کی خیر کا سوال کیا کرو اور اس کے شر سے پناہ طلب کیا کرو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع مربی ہے تین آدمی ایسے ہیں جن کے فرض و نفل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا والدین کا نافرمان احسان چتلانے والا تقدیر کو جھٹلانے والا سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی بھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے کہا اس وقت سے میکائیل نہیں ہسے جب سے جہنم کی آگ کو پیدا کیا گیا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے اس لیے اس نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بری چیز کو حرام قرار دیا ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی بنسبت تعریف زیادہ پسند ہو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ بندے کے مال کی صرف تین صورتیں ہیں جو وہ کھا کر ختم کر دے یا پہن کر بوسیدہ کر دے یا وہ کسی کو دے کر ختم کر دے اس کے علاوہ جو مال ہے اس کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے حضرت عبداللہ سے مربی ہے کہتے ہیں میں نے اپنے والد بریدہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کو قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے ماں کے رحم میں موجود بچے کو جانتا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا خبر رکھنے والا ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے